اسلام علیکم میرے ہوم میل ویور رمضان کی آمد آپ سب کو مبارک ہو بہت ہی زبردست سی آج ہم سہری کے لحاظ سے ڈش بنانے والے ہیں وہ ہے چکن کڑائی تو آئیے ہم اس کے انگریوینٹس بتاتے ہیں ٹیمارٹر ہم نے تقریباً ایک کلو لیے ہیں پیاز ہم نے چار عدد لیے ہیں لسن ادرک کا پیس لیا ہے دہی اس میں ڈلے گی اس کے علاوہ ثابت گرم مسالہ ڈلے گا کٹی ہوئی لال میرز پسا ہوا دھنیا اور حلدی ڈلے گی اس کی کونٹیٹی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے چلی آئیے اس کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ٹیمارٹروں کو ہم نے کٹ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ ٹیمارٹر ڈلیں گے تقریباً ڈیڑ کلو چکن میں سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے تین چمچے جو ہے وہ آئل لیا ہے اس میں اب ہم پیاز ڈال دیں گے میڈیا مارچ میں ہم اس کو پکا رہے ہیں تاکہ پیاز جو ہے وہ ہلکی سی پنک ہو جائے اور نرم ہو جائے پیاز اس کو اب ہم سوتے کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں پیاز نے کلر چینج کر لیا ہے پیاز کا رنگ تھوڑا سا پنکش کی طرف ہو گیا ہے ہم نے پیاز کو تھوڑا گولڈن براؤن کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہماری پیاز کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے اس موقع پہ ہم لسہ ندرک کا پیسٹ جو کہ ہم نے تین چمچے لیا تھا وہ ہم ڈال کے اچھے سے بھونیں گے اتنا بھونیں گے کہ لسہن کا کچھا پن نکل جائے اس کے بعد ہم تمام سپائسز اس میں ڈال دیں گے جس میں حل دی آدھا چمچہ آدھا چمچہ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چمچہ پسی ہوئی لال مرچ وہ ہم سب ڈال کے اس کو اچھے سے بھونیں گے یہ دیکھیں بھون رہا ہے سالان بہت زبردست سے خوشبو آ رہی ہے اس کو بہت اچھے سے بھونتے رہیں گے اور ثابت گرم مسالہ بھی اس میں ڈال دیں گے پھر ہم بھون رہے ہیں اس کو اچھے سے اس کے بعد ہم اس میں چکن جو ہم نے واش کر کے رکھی تھی وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھے سے ہم بھونیں گے دیکھیں کسی قسم کا کوئی کچھا پن نہیں رہے گا اس طرح بھوننے میں اب ہم نے اس میں نمک بھی ایڈ کر دیا جو کہ حضو زائقہ ہے اور ہم اس کی بھونائی کر رہے ہیں ہم نے تقریباً ایک کب اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو ہم نے ڈھک کے رکھ دیا ہے اب ہماری چکن آلموسٹ گل چکی ہے اس موقع پہ ہم اس میں ٹیماتر کی پیوری ڈال دیں گے اور اس کی پھر سے ہم بھونائی کریں گے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اب یہ ہماری چکن جو ہے وہ تقریباً گل چکی ہے اور اب ہمیں زیادہ کام جو ہے وہ بھونائی پہ فوکس کرنا ہے ہماری چکن بھون چکی ہے اس موقع پہ ہم تقریباً آدھا پاؤ سے تھوڑی سی زیادہ جو ہے دہی ڈال دیں گے اور پھر ہم بھونائی کریں گے کلر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت آ رہا ہے اب اس میں ہم تقریباً دو چمچے شان کڑھائی مسالہ ایڈ کریں گے اس میں سے بہت زبردست خوشبو آتی ہے ہماری کڑھائی آل موسٹ ڈن ہو گئی ہے اس میں ہم کٹا ہوا ثابت دھنیا بھی ڈالیں گے یہ بھی خوشبو کے لیے ہوتا ہے بہت زبردست اس کا آرومہ ہوتا ہے اس کو ہم بھون رہے ہیں ہماری چکن آل موسٹ ڈن ہے یہ اب ہم اس میں گارنیشنگ کے لیے یہ ہرہ مسالہ اور باری کٹی ہوئی ادرک ڈالیں گے اور ہماری کڑھائی جو ہے وہ تقریباً ڈن ہو گئی ہے بس اب ہم آپ کو اس کو کڑھائی میں سرف کرتے ہوئے دکھاتے ہیں چلیں جی ہمارے ہوم میل ویورز سہری کی سپیشل کڑھائی جو ہے وہ ڈن ہو چکی ہے بہت ہی زبردست بنی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا خوبصورت دیکھیں کتنی لگ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی اتنی ہی مزے کی ہے اور اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک کریں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی